آج کی بیان میں سماعت فرمائیں گے آپ کسی مسلمان کو گالی دینا اور بے عزتی کرنے کے نقصانات کہتے ہیں کہ لوہار کی دکان میں ایک سامپ داخل ہو گیا وہاں پر موجود آری کے ساتھ اس کا جسم لگا اور وہ ہلکا سا زخمی ہو گیا اس سامپ نے پلٹ کر پوری قوت کے ساتھ اس آری کو دسا جس کے سبب اس کا مو بھی زخمی ہو گیا اب اس نے غصے میں آ کر خود کو آری کے اردہ گرد لپیٹ لیا اور وہ اس کو اپنا دشمن سمجھ کے دباتا رہا جس کی وجہ سے وہ سامپ خود ہی مر احباب زیوکار اس بے وکوف سامپ کی طرح غصے والے افراد بھی بے وکوفانہ انداز اپناتے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں کئی لوگوں کو تو گالیوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو ہر چیز کو گالی نکالتے ہیں مثلاً گدے گھوڑے بھیل جانوروں وغیرہ کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دیوار سے ٹکرا گئے تو گالی دروازے سے ٹکرا گئے تو گالی اپنی سواری کے ساتھ ٹکرا گئے تو گالی گاڑی سٹارٹ نہ ہو تو گالی نیٹورک کام نہ کرے تو گالی الغرص ہر چیز کو وہ اپنی گالیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں یعنی وہ کسی چیز کو بخشتے نہیں ہیں بات بات پر غصے ہو کر گالیاں دینے والا شخص اس بے وقوف سام کی طرح عزت کے لحاظ سے اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے یاد رکھیے مسلمانوں کسی مسلمان کو گالی دینا اس کی بے عزتی کرنا یہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام موسوع ابن ابی دنیا میں یہ بات موجود ہے اللہ کے پیارے نبی دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ سود ستر گناہوں کا مجموعہ ہے اور ان ستر گناہوں میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے نعوذ باللہ اور سود سے بڑھ کر گناہ وہ مسلمانوں کی بے عزتی کرنا ہے اب ابی زیوکار کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی بے عزتی کرنا کہ سود سے بھی اوپر درجے کا یہ گناہ ہے سود ستر گناہوں کا مجموعہ ہے یہ اس سے بھی اوپر درجے کا گناہ ہے اور گالیاں نکالنے والا شخص اگر سیٹ ہے تو اس کا ملازم شور ہے تو اس کی بیوی استاد ہے تو اس کے شاگرد اس سے تنگ رہتے ہیں اگر اس کی عزت بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کرتے ہیں یا پھر اس بندے کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں اور بخاری شریف میں ہے جس کی عزت اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے کی جائے تو وہ بدترین آدمی ہے اور گالیاں نکالنے والا تو بڑا برا شخص ہے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے سباب المسلمی فسوق یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے جھگڑے کے وقت گالی نکالنے کی عادت کو منافقت کی نشانیاں میں سے ایک نشانی کہا گیا اس حوالے سے اصح القتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السمائی صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہی کان منافقا خالصا ومن کانت فیہی خسلت من هن کانت فیہی خسلت من النفاق حتی یادعاہ اذا اوط من خان و اذا حدث کاغب و اذا عاہذا غدر و اذا خاصم فاجر حدیث شریف میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ تحیت والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں تو وہ پکا منافق ہے جس شخص میں ان چار خسلتوں میں سے ایک خسلت پائی جائے تو یہ نفاق کی ایک خسلت ہوگی حتی یادعاہ یہاں تک ہے وہ اسے چھوڑ دیں اذا اوط من خان جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو وہ خیانت کریں و اذا حدث کاغب اور جب وہ بات کہیں تو جھوٹ بولیں و اذا عاہذا غدر اور جب وہ وعدہ کرے تو اہد شکنی کر ڈالے وعدے کو توڑ ڈالے و اذا خاص اما فاجرہ فرمایا اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی نکالے اب ابھی زیوکار دیکھا آپ نے گالی نکالنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ منافقت کی چار نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے اگر یہ منافقت کی یہ چار نشانیاں کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے لیکن اگر ان چار نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی گئی تو گویا منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کے اندر آگا اور یہ آپ نے سنا کہ جو جھگڑا کرے تو گالی نکالے تو یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مسلمانوں آج ہم نے یہ اہد کرنا ہے کہ ہم نے خود بھی گالی سے بچنا ہے اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا ہے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور وہ لوگوں سے بھی اپنی عزت چاہتا ہے ہم بھی اگر عزت چاہتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے کلام میں ہمارے اخلاق میں کسی قسم کی کوئی بھی گالی نہ آئے انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا اس سے سارے احباب ہم سے خوش رہیں گے اور انشاءاللہ جب انسان ہم سے خوش ہوں گے تو رب زلجلال بھی ہم سے راضی ہو جائے گا اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ گالی دینے والا شخص کتنا برا ہے کہ جب وہ گالی بگتا ہے تو اس کی گالی سے سامنے والے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کے آس پاس کھڑے لوگوں کی بھی دلہ زاری ہوتی ہے اور وہ اس کو بد اخلاق قسم کا بندہ سمجھتے ہیں جب انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر موجود رب زلجلال کے نوری مخلوق کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی حدیث شریف میں فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذلا فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے میرے رب زلجلال کو تکلیف دی اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جو اللہ جل مجدہو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا پہنچاتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لانت ہے اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ اکبر کبیرہ جس پر دنیا اور آخرت میں لانتے ہوں اور لانتے برستی ہوں کتنا بدنصیب اور بدبخت انسان ہے وہ تو ہم نے آج یہ اہد کرنا ہے انشاءاللہ کہ آج سے ہم نے کسی مسلمان کو گالی نہیں دینا جس مسلمان کو بھی کبھی گالی دی ہو اس کے دل لازاری کی ہو اس سے آج ہی معافی مانگ کر اسے راضی کر لیجئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائیں گے حصول سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں انشاءاللہ سواب جاریہ کے حق دار بنیں گے